السلام علیکم دوستو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو آج کا سیشن ہے یہ اس کے بعد شوٹ کیا گیا ہے تو کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کو بتانا تھی تو مجھے یہ دوبارہ سے شوٹ کرنا پڑا تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہے ایسے پی کی اوپر اس سیشن کو کرنے کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے یہاں پر خاصلہ سے انڈیا میں ہوتا کیا ہے کہ پرائیوٹ سکولز میں 11 سے سٹریم چینج ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ سکولز میں 9 سے سٹریم چینج ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہیں ہوتا یہ کہ سٹریم چینج کرنا یا پھر آپ تو کامرس لیں گے یا سائنس سائیڈ لیں گے یا آپ آرٹ سائیڈ لیں گے اب یہ ساری چیزہ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد جب 12 مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزہ آتی ہے کہ آپ بی کام کریں گے یا پھر بی اے سی کریں گے سائنس سائیڈ والے بی اے سی کریں گے اور کامرس والے بی کام کریں گے یا پھر آرٹ سائٹ والے ہیں وہ بھی یہ وغیرہ لیں گے اس طرح سے یہ ساری چیز چلتی رہتی ہیں یا پھر جو سائنس سائٹس ہیں وہ کہیں گے میں انجینئر کروں گا یا پھر جو کامرس سائٹس ہیں وہ بولتا ہے میں سی اے کروں گا تو کچھ ہی سٹریم اس کے سامنے جو چل رہی ہیں آج کے دور میں بس وہی دیکھتی ہیں باقی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں چلتا ہے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ باقی دیگر جو کورسس ہیں ان کے بارے میں آپ تک بات پہنچانا تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ صرف یہی سٹریم باقی نہیں ہے بی اے سی بی کام یہی چیز باقی نہیں ہے اور اگر ہیں بھی تو بی کام کے بعد پھر کیا کرنا ہے پھر ماسٹرز کرنا ہے ایم کام کرنا ہے ایم بی اے کرنا ہے سب ہی لوگ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں انہی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ایسے کورسس کے بارے میں آپ تک انفرمیشن پہنچانا جو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ڈیٹیل پڑھی ہوگی کئی جگہ پر میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو آپ کے سامنے لے کر آ کر ان چیزوں کو ڈسکس کرنا تاکہ آپ تک وہ اگر نالج نہیں پہنچی ہے وہ انفرمیشن نہیں پہنچی ہے تو وہ پہنچ جائے بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور بس یہی کہنا تھا مجھے تو اب جو سیشن ہے اسے پورا ویڈیو کلاس تک دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو اس سے فائدہ پہنچے اور ہاں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں تو دوستو جو سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے س اے پی پر یعنی کی سیپ پر اب یہ سیپ کیا ہے یہ اسے کون لوگ کر سکتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہیں ان جیسے تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس سیشن میں جانیں گے اور آج کے اس سیشن میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ان کا نام ہے شداب احمد تو بینہ دیر کیے میں آج کے مہمان کو دعوت دینا چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بلال آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں شداب بھائی اللہ کا بہت شکر ہے جی بتائیے تو شداب بھائی آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے جو ویورس ہیں آپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو اپنے بارے میں تھوڑا بہت آپ بتائیں یہ نام تو پتہ چل ہی گیا ہوگا میرا شداب نام ہے میرا اور بسکلی میں سعودی عرب میں جاب کرتا ہوں اے سی پی کنسلٹر میں ہاں پہ اے ٹیم لیڈ الٹوار کی گروپ میں تو بسکلی میری جنڈی جو شروع ہوئی تھی انڈیا سے سٹارٹ کیا تھا میں نے پہلے میں پیپسی میں جو کرتا تھا سیلز کی اس کے بااد جب ہاں پہ میں جاپ کرتا تھا تو دیکھا کہ وہاں پہ سسٹم جو ہے سی پی کا چلتا تھا پورا پروسسنگ اسی پہ سارے پیسنس کی تو وہاں سے مجھے کافی میں وہاں پہ اس کو دیکھ کے متاسر ہوا کہ اسے پی واقعے میں کچھ ہے ہر چیز آٹومیٹ خوری ہے وہاں پہ جو چیز آپ دو دن میں کر رہے ہوئے دو منٹ میں ہوتی تھی وہاں پہ تو میرے اندھے کوائش جاگی تھی کہ میں بھی اس کو سیکھوں اور کروں اور اس تائم پہ اسے پی کی مارکٹ کی ڈیمانڈ بھی کافی کی اور جہاں تک کہ سیلریز کا سوال ہے تو کافی ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں اسے پی کنسلٹر تو میں نے سنچا ہے یہ ہی بہتر ہے اسی رخ میں آگے بڑھا جائے تو آج الحمدللہ جاگ کر رہے ہیں وہاں پہ جی حمدللہ تو شہدہ بھائی آخر نہیں یہ جو سیپ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بات بتائیں کیا آخر یہ ہے کیا جی اسے پی بسکلی ستانڈس فر سسٹمس اپلکیشنس پرڈکٹس دیٹا پروسسی بسکلی میں اپکے ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھ جاتا ہوں کیا ہے جیسے آپ آپ ایک ریٹیلر ہیں یا آپ کے کوئی دوکان ہے فر اگزامپل ٹھیک ہے اور آپ پیپسی بیشتے ہیں اپنی دوکان پر بیٹھ کے اور ایک دن آپ کے پاس پیپسی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ویر ہاؤس پہ جاتا ہے پیپسی کے یا ان کے پلانٹ پہ جا کے بولتے ہیں پیپسی ختم ہوئی ہے ہمیں اور آرڈر دیلی چھے آپ تو اس کے لیے اب آپ جائیں گے آپ اس کو بولیں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے میں چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پڑا بھی نہیں پڑا مانا تو وہ جا کے چیک کرے گا اس میں ٹائم لگے گا آدھر گھنٹا تو لگے گا اسے اندر جانے میں پھر نکل گیا وہ کاؤنٹنگ بھی کر رہا ہوگا وہ کتنی بوتلے پڑی اندر کتنے کرتز پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی اندازہ لگانا ہے کہ اس میں سے کتنے کرتز وہ ہیں جو آلیڈی بک ہو چکے ہیں جو کسی اور کسٹمر کو جانے ہیں رائٹ اور انکس اگر سٹاک میں نہیں ہیں تو نیا آرڈر پلیس کرنا ہے کہ بھئی پلانٹ میں جو مینیفیکچرنگ ہو رہی ہے پیپسی کی اس میں سے آپ کو دیا جائے لیکن اب یہ ٹائم کیسے پتا لگے گا کہ کب ریڈی ہوگا ہے نا تو تکریباً ایک دو آفتے کا ٹائم تو آپ لگا کہ چلیے آنسر دینے میں اس بندے کو کہ بھئی آپ مینے پاس آئیں تو آپ ایک دو آفتے کے بعد آئیے جب آپ کو پتا سکتے ہیں جب آپ کو پتا سکتے ہیں رائٹ اب یہی چیز اگر آپ اکرمس ایسے پی سسٹم ہے تو ایسے پی سسٹم پوری چیز کالکولیٹ کر لے گا وہی آپ کے مونیٹر پر ایک ایک ڈیٹیل بتائے گا آپ کو کہ کتنا سٹاک میں پڑا ہے کتنا بک ہوا ہوا ہے اور کتنا بچا ہوا ہے اور کتنا اگر نہیں ہے تو بننے میں کتنا ٹائم لگے گا everything is calculated وہ ہی آپ پانچ چیکنڈ کے اندر اس کو بتا سکتے ہیں بھائی آج یہ ڈیٹ ہے اور اتنی دنوں کے بعد آپ کو مال پہنچ جائے گا تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا یعنی کہ جیسے کہ ہمارا ٹیلی ہوتا ہے پورا انونٹری کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ صرف کیا انونٹری کو ہی کرتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اسے پی جو ہے کہیں اور اس کے ضرورت پڑتی ہیں جی اسے پی بسیکلی اسے پی میں الگ الگ موڈیوز ہیں ایسے اور آل پروسسس ہر چیز کو کور کرتا ہے آپ کا حالی اکاونس نہیں بلکہ سیلز لوجسٹکس آپ کا مٹریلز مانیجمنٹ ٹھیک ہے آپ کا پلاند مینٹیننس آپ کا ریپورٹنگ بزنس انٹیلیجنس اس میں مختلف کافی چیزیں آج کل بزنس سے رلیٹڈ جو بھی شعبہ ہے اسے پی کے اندر مل جاتا ہے ایسے پورا بہت 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 حرام دل پورا جو ایک بزنس کا سسٹم ہیں بلکل بلکل اندر مل جاتا ہے اور اس میں بہترین چیز barrier 됐نم ٹیلی تو آلی فانس سے رلیٹڈ ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ الگ الگ جو ڈیپارٹمنٹ سے ان کو انٹیگریٹ کرتا ہے اگر میرے کسٹمر نے اگر میں نے سیل کی ہے اور کسٹمر نے پیسے پین ہی کی ہے تو وہ اکاؤنٹ سیسٹم میں جا کے انٹیگریٹ ہو کے وہ انفرمیشن سے نکار کے لائے گا کہ اس کی پیمنٹ ابھی نہیں آئیے ٹھیک ہے اس کو اٹھومیٹڈ ایمیل جانا شروع ہو جائے گی یعنی کہ ایسے بھی کے اندر ساری جو ڈیپارٹمنٹس جیسے کہ کمپنی کے اندر اگر 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 دپارٹمنٹس جیسے پیارٹمنٹ ہے پچیلز دپارٹمنٹ ہے تو وہ سب انٹرلنک ہے سب انٹرلنکت ہے ایک دوسرے سے ملدہ کچی سکی سے چھپی نہیں ہے اسی چیز کو جائے جو جاتا جو کنی ہے بزنس کرنا اور ان کو اس پہ جو جو ریٹر آن امیلسمنٹ ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے اور اسی وجہ سے یہ سافر جو ہے ابھی ابھی میں سب سے مہنگا سافر ہے اس تائم پہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ آپ کے بزنس کو چان چان لگا دیتا ہے اور یہی وجہ ہے جو ایسے بھی کنسلٹنٹس جو لوگ اس جاپ کے لیے آگے پڑھتے ہیں ان کے سیلریز اونچ ہائی ہوتی ہیں یہ ڈیمانڈ ہے مرکٹ تو شراب بھائی یہی جیسے کی ہمارا جو سیشن ہے وہ خاص طور سے سٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے تو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے اکثر کی سائنس اسٹریم ہے کومیرس اسٹریم ہے آرٹ اسٹریم تو ایسے پی کس بیکگراؤنڈ کے سٹوڈنٹس اسے کر سکتے ہیں یہ سب ہی بیکگراؤنڈ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں یا پھر صرف ایک سائنس سائٹ کے سہی متعلق ہے یا پھر ایک کامرس کے سٹوڈنٹ اسے کر سکتا ہے یا پھر اس کے بارے میں تھوڑا صحیح کہیں تو اسے کوئی بھی بیکگراؤنڈ کو فرون کر سکتا ہے کوئی ایسی ہارڈ فارس فول نہیں ہے ڈیپینٹس آپ کی محنط لوگ پر ٹھیک ہے کیونکہ سب سے ایپورٹن انسان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پروسس پاتا ہو فر اگزامپل اگر آپ سیلز پروسس میں آپ کو پتا ہونا چیئے پہلے سیلز آرڈ بندے سے پہلے انکوائری آتا ہے پھر کوٹیشن آتا ہے پھر سیلز آرڈ بنتا ہے پھر ڈیلیوری ہوتی ہے تو کسی بندے کو کسی پروسس کے بارے میں جانکھاری ہو تو وہ پولی پروسس پکڑک اس کا موڈل پکڑ سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو کوئی ایسا بندہ ہے جس کو انیلیٹکس کا بہت شوق ہے تو بزنس انیلیجنس میں جا سکتا ہے کسی کو پروگرام میں کا شوق ہے تو وہ اباب کو چوز کر سکتا ہے اباب موڈل کو ٹھیک ہے نا تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جو فینانس میں تھے بعد میں اچھار میں بھی آگئے اچھار کر کے پھر اباب میں پیچھلے گئے کافی کافی مطلب it's vast کوئی روک نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے it depends on you کیا آپ کو کس فیل میں میں دلچسپی ہے کس چیز کا پروسسس نولیج آدھا ہے یا کس چیز میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں بسیقلی یعنی کہ ایسا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سائنس پیگراؤنڈ کے ہو تو آپ وہ موڈل کر لو یا پھر آپ کامرز پیگراؤنڈ کے ہو تو آپ ایسے پی کا یہ موڈل کر لو ساری پیگراؤنڈ کے سارا ہی کچھ جو ہے وہ مہنت کے اوپر ڈپینڈ کر رہا آپ آپ انٹرسٹ پر ہے کہ کیا صلاحیہ تک تو شراب بھائی جیسے اب دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو تیلی ہے میں اس کا اگزامپل لیتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ تھوڑا بہت یہ تیلی کا ایسا پارٹ لگا اس لیے میں بار بار تیلی بول رہا ہوں تو تیلی کا کچھ ڈیوریشن ہوتا ہے تو ٹھیک کیا ایسے پی اس کا کتنا ڈیوریشن لیتا ہے لگ بگ اس کو پورا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے دیکھیں ایسے پی بیسیکلی دیکھا جائے تو ہے تو ایک مہنے کا کورس ٹھیک ہے ملک ایک موڈل کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ایک موڈل لیتے ہیں فر تو دیکھیں کھا ہی مہارت کھا ہی موڈل کی اور ایک بات اور میبتا ہوں کہ اسے پی ایک سممدر ہے انوشن فور نولج ملللہ با اس پر آپ بہتر سیمتی جائیں گے کرتے جائیں گے نہیں نہیں چیرے کچھ ایسے سے میں نے کنسلٹنٹس دیکھے ہیں جو جنہوں نے ایک نہیں بلکے پانچ پاس موڈل کی سیٹیفیشن کر رکھی ہیں ٹھیک ہے نا ایسے لوگ پروجیکٹ مینجرز منتے ہیں مینجرز منتے ہیں بعد میں جا کے ٹھیک ہے نا تو اگر کسی کو جاپ کرنی ہے سیلز دپارٹمنٹ پہ تو اس کو سیلز کا جو آپ نے بتایا اسے ایک موڈل کرنا لیکن اگر ایک سیادہ بھی کوئی موڈل کرنا چاہے تو کر سکتا کسی بھی کورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کسٹ لگبک کتنی آتی جو فیس وغیرہ ہوتی وہ لگبک اس کو کرنے میں ایک موڈل کو کتنا لگ جاتا اچھا دیکھیں دو ٹائپ کے چیزیں ہے ٹھیک ہے ایک تو ہے کہ آپ پرائیویٹ کنسلٹنٹ اس سے آپ بات کرنے کتنا پیسے لگے تیسر آپ آتھرائیز سینٹر 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 اب آتھرائیز سینٹر سے کمت لگبک انڈیا کی بات کر رہا ہم تو ڈھائی لاک روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک مہین ایک موڈیل 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 نورمالی بات رہا ہوں کیونکہ ڈیپینڈس موڈیل آسو رائیٹ کہ کونسا بی موڈیل ہو سکتا اس کی فیس زیادہ ہو لیکن اگر آپ لوگ پرائیویٹ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ 20 سے پچیس سے ستیس ستار روپے مہینے کے مطلب ایک موڈیل کا ایک سپ کرنے جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ ہمیں ڈیٹیل نہیں تو وہ اچھا ہو جائے گا ہمارے ویورس میں انڈیا میں بسی دیکھیں تین چار ٹائپ کی راستے ہیں جہاں جو آپ پکڑ سکتے ہیں ایک آپ آسفراج ڈیلر سو پکڑ جیسے سیمن اور اس کے علاوہ آپ کسی آسفراج کو پکڑ سکتے ہیں جو خود کرنگ لیتا ہے اپنے گھر پہ سمتھن لگ دیکھ رائی تو ڈیپنڈ کیا آپ کس کو پکڑ اور آج کل ایک ایک اچھا ایک ٹرینڈ جو کالی سی پاس آؤٹ ہوتے ہیں رائی تو فریش کے لئے جو کافی آتی ہیں خودی ایک دو مہینے اور پھر آن جوب ان کو فریل کے بیس پر اٹھاتے ہیں تو اگر آپ کچھ مل جائے اور میں تو کہوں گا کہ اگر فری میں بھی اگر آپ کو کئی کام کرنا پڑ جائے شروعات میں چار چھے مہینے آپ کریئے کم سے کم آپ سیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئیں گے کیا چیز چیز چل رہی گی بعد ایک کسی بھی چیز کے لئے شروعات میں وہ چیز اگر ہمیں کہیں سے بھی مل رہی تو کر لینا چاہیے آپ جیسے آپ ابھی آپ سعودی عرب میں آپ نے ہمیں بتایا اور انڈیا میں اب میں یہاں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اسکوپ کے بارے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر انڈیا میں کوئی سٹوڈنٹس اگر یہ کرتا ہے اور یہ رہ کر کہیں جا کرتا ہے تو اس کے لئے کیا سلری پیکیج رہے گا ایز فریشر اور یا پھر اگر انڈیا کے باہر اگر اسے موقع ملتا ہے اور وہ وہ جا 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 جائے جیسے گلف کنٹریز ہیں تو وہ پر کتنا سلری پیکیج ہو سکتا ہے از فریش دیکھیں از فریشر انڈیا میں آپ پرمان کے ساب ساگر دیکھا جائے تو پرمان وار رام سے ای پچیس سے اوپر اٹھا سکتا روپیز روپیز اور اگر اگر ساودی یعب جیسی جیگا بات کریں تو یہاں پر ڈالرس ملتی ریالس ملتی سالری ٹھیک ہے اگر کسی ساپ کنسلٹنٹ کو فریشر کا تو مجیل نہیں پتا کہ فریشر کو کتنی دی موقع ہم لے گا لیکن اگر آپ کے پاس دو تین سال کا تو آرام سے پچیس ریال مہینہ اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا پروجیکت پروجیکت کے آپ کس کملی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا پیکج دیرے آپ جزاک اللہ خیر شدہ بھائی شدہ بھائی آخر میں میں آپ سے یہی ایک بات کہنا چاہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں آپ انہیں کیا میسیج چاہیں گے اور خاص طور سے جو سٹوڈنٹ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ جی میری طرف سے ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کو واقع میں کرنا کوئی اسی فیل آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ واقع میں سکوپ ہے تو اسی پی اس ون آب دیم لیکن ابھی کیونکہ مارکٹ ساتھوریٹ ہو چکا ہے تو جتنی محنت کرن اتنا اچھا ہے آپ لوگ اگر کوئی ایسی کمیلتی ہے جہاں پہ آپ کو ایسی فریش لے لیں بہت اچھا ہے نہیں ملتی تو آپ فری میں بھی کام کرنے تو چلے گا کم سے سیکھتے کو ملے گا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ یا تو کوئی اسی سنٹر جوائن کریں تیاری اپنے آپ کریں اس کی ٹھیک ہے اور پھر سیٹیفیکشن دینے کی کوششش کریں اگر سیٹیفائید ہو گئے آپ اس میں آپ کے چانسز بڑھی آتے ہیں جاب ملے کے نا ایدر فریش ٹھیک ہے کیونکہ سیٹیفائی آپ کو سیٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ اس موڈل کے مہارت ہے یار ایک سیٹیفائید اگر تو ایک اوپشن ہے لیکن میں یہ نہیں کہ اگر ایسی پی اگر آپ ملے جوب اگر آپ بہت ٹرائی کرنے کے بات بھی سات سات میں بھی کری گیا ضرور نہیں کہ آپ بریک فوراں مل جائے کبھی کبھی آپ کو ایک سال دو سال بھی لگ جاتے بریک ملنے میں رائی تو سات میں کچھ مل جیسے آپ سیلز کا کام کر رائی تو اس رکھے اس کو روکے نہ جو مجھ چھوڑی اپنے جو لگ اس کو مجھ چھوڑی اس کے لیے جب آپ بریک ملے اس کے بار سات سات میں اپنا جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے جائیں اور آپ کو اس کے لیے کافی انفرمیشن مل جائے آپ سرچ کر کافی کسی بھی موڈل میں جانے سے پہلے پہلے تھوڑی رن ڈ کر لیجی کیون کس بارے میں پروسس کیا ہے آپ ہی آسان ہے یا نہیں یہ اور اگر موقع ملے تو لوکل انسٹیوٹ میں بھی جا کے بات کیجئے معلومات حاصل کری انجوز سے آپ اور انفرمیشن ملے کی کیا چیز ہے بیسکی لیجی پہلے رن ڈ کر لیجی اس کے بعد اس کے لیے آگے بڑی گئے اور میری دعا ہے جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اگر آپ کچھ انسٹیوٹس چاہیے تو میں آپ کو بعد میں دے سکتا ہوں پتا کر کے جو ویلیڈ ہیں اور اچھے ہیں جنوین تو مجھ اگر ٹھوڑا ٹائم ملیا تو بعد میں لنک دے دوں گا آپ اسی یوٹیوب چینل کے لنک میں ڈال دینا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ اشاءاللہ بھائی آپ نے اپنا حقینتی وقت دیا ہے آج اور یہ جو سیشن ہے اس سے ضرور ہم لوگ فائدہ اس سے حاصل کریں جو ویور دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو آج ہمارا یہ سیشن یہی مکمل ہوتا ہے میں جلدی پھر ایک اور نئے سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑوں گا تب تک کے لئے السلام